اسلام علیکم ڈیفنس اپ ڈیٹس میں پاکستان نیوی اور ملیشن نیوی کی مشترکہ ایکسسائز کی خبر پر بات کریں گے ایران کے سرفیس ٹو ائر میزائل کے تجربے، سعودی عرب کے لیے سپینش اور یو اے ای کے لیے فرنس ساختہ کوروٹس کی لانچنگ، انڈین میراج تیاروں کے ائر بیس پر پہنچنے سے پہلے ٹائروں کی چوری، جو اے ای کے ایف ترٹی فائف سے متعلق اہم بیان سمیت تیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو لیٹس ٹارٹ جنائٹڈ عرب ایمیٹس کے وزارت دفاع نے کہا ہے کہ فرنس سے رفعال تیاروں کی خریداری ایف ترٹی فائف کے متبادل کے طور پہ نہیں ہے بلکہ امریکہ سے ایف ترٹی فائف کی ایکوزیشن کو یہ کمپلیمنٹ کرنے کے لیے کی یہی ہے البتہ ایف ترٹی فائف ایکوزیشن کے بارے میں وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ امریکہ کی طرف سے سست روی کا شکار ہے کیونکہ امریکہ کو یو اے ای کے چین کے ساتھ تعلقات کو لے کر تحفظات ہیں واضح رہے کہ یو اے ای نے گزشتہ دنوں انیس اشاریہ دو ارب ڈالر کی لاغت سے فرنس سے اسی رفعال کے علاوہ ٹویلو ہیلیکاپٹرز کی خریداری کا معہدہ دے کیا ہے یو اے ای کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ تیاریں میراد ٹو تھوزن کو ریپلیس کریں گے جبکہ ہماری ائر فورس کو الگ سے پچاس ایف ترٹی فائف تیاروں کی ضرورت ہے یو اے ای کے چین کے ساتھ تعلقات خاص طور پر ہواوے کی طرف سے یو اے ای میں فائف جی ٹکنالوجی کے استعمال کو لے کر تحفظات ہیں یاد رہے کہ یو اے ای اس ڈیل سے پہلے بھی فرانس کا پانچوہ بڑا اصلہ خریدار ہے اور صرف دو ہزار گیارہ سے دو ہزار بیس کے دوران یو اے ای نے فرانس سے چار اشاریہ سات ارب ڈالر کے ہتھیار خریدے ہیں پاکستان نیوی کی نئی تغرل شب اس وقت ملیشیا پہنچ گئی ہے پینس تغرل ملیشیا میں مال پاک تھری نامی ایکسرسائز میں شرکت کرے گی جس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے اس سلسلے کی دوسری ایکسرسائز پاکستان میں فروری دو ہزار انیس میں ہوئی تھی سات سے لے کر انیس فروری دو ہزار انیس تاک ہونے والی پاک نیوی کی ملٹی نیشنل امن ایکسرسائز کے بعد ملیشیا نیوی اور پاک نیوی نے مل کر مال پاک ٹو ایکسرسائز میں حصہ لیا تھا پاک نیوی کی پینس سیپ اور پینس ازبت نے اس ایکسرسائز میں شرکت کی تھی واضح رہے کہ مال پاک ایکسرسائز کے سلسلے کی پہلی مش ملیشیا میں ہوئی تھی فرنڈز عرب اور ویسٹرن میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے ترک صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے یوکرین کی طرف سے ترکی کے تیار کردہ ڈرونز استعمال کرنے پر ترکی کو تنقید کا نشانہ بنائے ہیں صدر پیوٹن نے اپنے ترک ہم منصب سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین ترکی کے تیار کردہ بیریکٹر ٹی بی ٹو ڈرونز دنباس تنازے میں استعمال کر رہا ہے اور جان بوجھ کر وہاں منصد کے تصفیعے کے معاہدوں میں خلل ڈال رہا ہے کریملین کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی صدر نے اپنے ترک ہم منصب کو ان ڈرونز تیاروں کے استعمال کے بارے میں بتایا اور اس پر احتجاج کیا دوسری جانب کچھ عرصہ پہلے ترک سرکاری عدداروں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کوئی بھی ملک ہمارے سے ڈرونز خریدنے کے بعد جہاں چاہے اسے استعمال کر سکتا ہے اور یہی کیس یوکرین کے معاملے میں ہے فرانس کے صدر کے دورے سعودی عرب کے دوران دونوں موالک میں ایران کے خلاف مل کر کام کرنے کی غرصے دفاعی شراکتداری اس کے علاوہ اقتصادی اور نجی شعبے میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں دونوں موالک کے سربران نے ایران کی جانب سے اپنے جہوری پرگرام کی ترقی اور اس کے جہوری توانائی کے عالمی دارے آئی اے آئی اے کے ساتھ تعاون اور شفافیت کے فقدان پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور خطے میں ایران کی تخریبی سرگرمیوں سے نمٹنے کی ضرورت سے اتفاق کیا اس ملاقات کے بعد جاری کردہ مشترکہ بیان میں سعودی عرب اور فرانس کے درمیان اقتصادی تعلقات کی پائیداری کی تریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دونوں موالک کے مفادات کو لاحق مشترکہ خطرات اور خطے کی استحقام کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے ایران نے اپنے وسطی صوبے اسفحان میں موجود نتانز ایٹم پلانٹ کے قریب ایک ائر ڈیفنس میزائل سسٹم کا تجربہ کیا ہے ایرانی ملٹری سورسز کے مطابق یہ سرفس ٹو ائر میزائل تجربہ کامیاب رہا اور اس کا مقصد ایرانی پاسداران انقلاب کی جنگی صلاحیتوں کو جانچنا تھا ایرانی میڈیا کے مطابق یہ تجربہ رات کو نو بجے کیا گیا لیکن انٹرنیشنل میڈیا سورسز کے مطابق اس دوران ایک دھماکے کی آواز بھی سنائی دی گئی جس سے آس پاس کے علاقوں میں خوف و حراس پھیل گیا تھا ویورز انڈین فورڈ تو بالی ووڈ کی مدد سے کئی کارنامے سر انجام دیتی رہتی ہے لیکن اس سلسلے میں عوام بھی اپنی فوج سے پیچھے کیسے رہ سکتی ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایک ٹرک پر انڈین ائر فورڈ کے میرا ٹو تھوزن لڑا کا تیاروں کے ٹائر لکھنو ائر بیس سے جودپور منتقل کیے جا رہے تھے لیکن ٹرانسپورٹیشن کے دوران متلکہ ٹرک کے ڈرائیور کا کہنا ہے وہ ٹریفک جیم میں پھس گئے جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سات گزرتے فرد نے موقع جان کر ایک ٹائر چرا لیا انڈین ائر فورڈ نے اس واقعے اور چوری کی ایف آئی آر قریبی پولیس سٹیشن میں درج کروا دیئے اطلاعات کے مطابق ٹرک میں دیگر سامان بھی موجود تھا لیکن ٹائر آسانی سے ہاتھ آ گیا جس کو کوئی نامعلوم فرد لے کر چلتا بنا فرنچ کمپنی نیول گروپ نے یو اے ای کی نیوی کے لیے پہلی گووند کلاس کورویڈ لانچ کر دیئے دونوں موالے کے درمیان دو کورویڈ سے متعلق معاہدہ دو ہزار انیس میں تیپ آیا تھا پہلی شپ آج اور دوسری اگلے سال لانچ کی جائے گی دو ہزار آٹھ سو ٹن فول ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ اس شپ کی لمبائی ایک سو دو میٹر ہے جبکہ اس میں پینسٹھ کریو میمبرز اور پندرہ سپیشل آپریشن فورسز آپریٹرز کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے اس پر دس ٹن کلاس کے ہلیکاپٹر کے لیے ڈیک اور ہینگر بھی موجود ہے اس کی میکسیمم سپیڈ پچیس نوٹس جبکہ ایوریڈ سپیڈ پر رینڈ چار ہزار پانچ سو نوٹیکل مائلز بتائی گئی ہے اس کورویڈ پر ایگزاوسٹ اینٹی شپ کروز میزائل اور ایتھیون کے ایوالڈ سی سپیرو میزائل سے لحظ کیا گیا ہے سپینش کمپنی نوینتیا نے سعودی عرب کی نیوی کے لیے پانچ بھی کورویڈ لانچ کر دی ہے اس ایک سو چار میٹر لمبی کورویڈ میں ایک سو دو پرسنیل کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے اس سلسلے کی لاسٹ چپ دو ہزار چوبیس میں سعودیہ کو ڈلیور ہوگی اس کورویڈ کی ڈسپیشمنٹ دو ہزار چار سو ستر ٹن اور سپیڈ ٹوینٹی فائیو نوٹس ہے البتہ اس کی رینج پانچ ہزار نوٹیکل مائلز ہے سپین اور سعودیہ کے دمیان پانچ کورویڈ سے متعلق دو اشاریہ ایک ارب ڈالر کا معاہدہ جولائی دو ہزار اٹھارہ میں تہب آیا تھا اور اس پر این ایچ نائنٹی کے سائز کے دس ٹن کلاس ہیلیکاپٹر کے لیے ڈیک اور ہینگر موجود ہیں اس کے مین ویپنز میں سیونٹی سکس میلی میٹر کی لینارڈو کی سپر ریپٹ گن ایٹ سیلز کے ورٹیکل لانج سسٹم کے علاوہ سرفیس ٹو سرفیس میزائل کی آپشن موجود ہے شپ کے سیلڈیفنس کے لیے رین میٹل کی پینتیس میلی میٹر کی گن بھی اس شپ پر نصب ہوگی فرنز نیوز ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ انڈیا روس سے لائٹ یوٹیلٹی ہیلیکاپٹر کار ٹو ٹو سکس کا آرڈر کم کر دے گا اس کے بارے میں اس سے پہلے اطلاعات تھی کہ انڈیا بڑی تعداد میں روس سے لائٹ ہیلیکاپٹر ایکوائر کرے گا ابتدائی ریپورٹس کے مطابق اس کی بنیادی وجہ مقامی لائٹ ہیلیکاپٹر کی تیاری بتائی گئی ہے واضح رہے کہ اس ہیلیکاپٹر میں چین اور سعودی عرب بھی دلچسپی رکھتے ہیں فرنز یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکش ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی